ویلکم ٹو اگزام تک آج ہے 11 نومبر اور 11 نومبر 2021 کے سب ہی پرمک کرنٹ افیس کے کوششن جو ہی ہم لوگ اس ویڈیو میں کرنے والے ہیں بہت ہی ایمپورنٹ آج کا ویڈیو ہے جس میں انڈیا نیوی کے نئے چیف سی ای ایس ایف کے نئے ڈی جی اینڈ ای آر ایف جو ہے اس کے بھی نئے ڈی جی سب کچھ ڈی جیل آپ کو ملے گی تو تین نئی اپوئنٹسمنٹ ساتھ میں بہت سارے کوششن جائے آئی سی سی پلیئر آف دا منٹس کسے ملائے ابھی تک سبھی کھلاڑیوں کے نام بتاؤں گا تو کافی زیادہ ایمپورنٹ ویڈیو ہے اس ویڈیو کو کمپلیٹ جرور سے دیکھے گا سٹارٹ کرتے ہیں آج کا یہ ویڈیو بہت ہی ایمپورنٹ ہے سب سے پہلے بات کرتے ہیں فرسٹ کوشن کی کافی ایمپورنٹ ہے اور یہ ہیں سی آئی ایس ایف کے نئے مہا ندیشہ کون بنے یعنی کی سینٹرل انڈرسٹریل سیکرٹی فورس کے نئے ڈی جی کون بنے کافی ایمپورنٹ کوشن ہے ان سے پہلے میں آپ کو بتا دوں ایس این پردھان تھے جو کہ اگر بات کی جائے یہاں پر سی آئی ایس ایف پلس اگر بات کے انڈی آر ایف ان دونوں کو ہی سنبھال رہے تھے لیکن ابھی جو ہیں ان دونوں کے نئے ڈی جی بن چکے ہیں ہی چین آئی ایس ایف کے بنے ہیں بیہار کرڈر کے ایிل کرڈر سنگھ ایپس آفیسر تو دو بیہار کرڈر اگر یاد رکن کے جروری نہیں ہے صرف نام یاد رکھنا شیل کرڈ آپ یا دن سنگھ ہے یہ ابھی جو ہے کے نئے دی طرح دے دی حال مسارمل Его اللہ سری ممتر میں یاد رکھ سکتے ہیں تو اسویں سنگھ رکھے ہیں اس طرح سبی شاڑ میں یاد رکھ سکتے ہیں یہ جو ہے شیلڈ وردن سنگھ ابھی سی آئی ایس ایف کے نئے ڈی جی بنے ہیں پہلے میں آپ کو سی آئی ایس ایف کے بارے میں بتا لیتا ہوں سی آئی ایس ایف کے بارے میں بتا لیتا ہوں سی آئی ایس ایف کے بارے میں سینٹرل انڈسٹریل سیکرورٹی فورس یہ آپ کو فل فارم اس کی یاد رکھنا ہے کیندری اوڈیو گک سرکشا بل یہ اس کی فل فارم ہے نائنٹین سکسٹی ایٹ میں اس کی استاپنویتی ایکٹ کے تحت ایڈ اس کے ہیڈکوار آسم رائیفل سے یہ سب جو ہے سی ای پیف کے انڈر میں آتی ہے اور یہ بھی ایک سی آئی ایس ایف جو ہے سی ای پیف کی ہی سرویس ہے تو یہ سی آئی ایس ایف کے بارے میں ہو گیا نائنٹین سکسٹی ایٹ میں استاپنو یہ تھوڑا سے یاد رکھنا ہے اس کی جو ہے اور اس کا مین کام کیا ہوتا ہے تو جو کھانے کھدانے یا پھر شاپنگ مالز میٹرو اسٹیشنز ان تمام ساری چیزوں کی سرکشا موہیا کرونا جو ائرپورٹ سے وہاں پر آپ کو جو ہے سی آئی ای سیف کی اب اطول کروال کی بات کرتا ہے یہ بنے ڈی آر ایف کے نئے ڈی جی ٹھیک ہے نا ڈی آر ایف یعنی کی نیشنل ڈی جاسٹر ریلیف فورس ٹھیک ہے اس کی فل فارم سن لیجے پھر سے راشتری آپ دا پرابندن بل ایسا کچھ اس کا نام ہے انگلیس میں یاد رکو آسانی سے یاد رہے گا ڈی آر ایف یعنی کی نیشنل ڈی جاسٹر ریلیف فورس ٹھیک ہے اس کی اس کا اپنا دو جار پانچ ہے کہ دوران ہوئی ہے تو کافی ل نیشنل ڈی آر ایف کے ہیڈ کارٹرز بھی آپ کو نیو ڈیلی میں ملیں گے اس کے نئے ڈی جی بنے اطول کروال دونوں کا نام یاد رکھنا ویسے میں آپ کو بتا دو ورتوان میں کون کیا کی ویڈیو جو ہے میں نے اگزام تک 2.0 چینل پر بنائی تھی بہت ایمپورنٹ ویڈیو تھی جہاں پر میں آپ کو لیٹسٹ سبھی اپوائنٹسمنٹ جو ہے کور اپ کروائی تھی یہاں پر آپ کو لنک مل جائے گا آئی بٹن میں ویڈیو کے بعد ضرور سے دیکھ نیشنل ڈیو کے ہیڈ بنایا جا سکتا ہے ابھی جو ہے فکس نہیں ہے تو دیکھتے ہیں سبود کمار جیسوال پہلے سی آئی ایس ایف کے تھے ابھی یہ ریٹائرمنٹ ہو چکے ہیں سی آئر پی ایف کے کروائی تھی ہے کھل دیپ سنگ جو ہے سی آئر پی ایف کے ہیڈ ملیں گے آپ کو تو سبھی کے سبھی جو بھی لیٹسٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو یاد رکھتے ہیں نیشنل کے کون ملیں گے ایم اے گھنپتی ٹھیک ہے نا ایم اے گھنپتی جو ہے یہ نیشنل کے ہیڈ ہے اور اینرچی کی ریسنٹ میں چھتیسوہ ازتاپنا دیوست بھی تھا تو یہ سب آپ کو یاد رکھنا سہتیسوہ تھا سوری ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا فرسٹ کوشن کے بارے میں دو کوشن میں آپ کو ساتھ میں کورپ کروائیں انڈی ایرف کا بھی انڈی ایس ایس ایف کا بھی کیونکہ الگ الگ کوشن بنانے سے کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے نیکسٹ کوشن بہت ایمپورن ہے اس لیے میں نے یہ نیکسٹ کوشن لیا ہے الگ سے یہ انڈیان نیوی کے نئے پرموک کون بنے ہیں کافی زیادہ یا موسٹ ایمپورن والا کوشن کہہ لیجئے الگ الگ اگزام میں پوچھا جائے گا تو انڈیان نیوی کے نئے پرموک بننے والے ہیں آفٹر دہ کرم بیر سنگ اور ہری کمار بلکل آپ کو شورٹ میں ہری کمار یاد رکھ سکتے آپ لوگ یہ ایڈ میرل بن جائیں گے ابھی وائس ایڈ میرل ہے اور ابھی انڈیان نیوی کے ویسٹرن کمانڈ کے کمانڈنگ کے چیف آفیسر ہے یعنی کی ویسٹرن کمانڈ جو ہے جس کے ایڈکوارٹرز آپ کو مومبئی میں ملیں گے تو مومبئی والا جو انڈیان نیوی کا کمانڈ ہے وہ ان کے انڈر میں ابھی اور یہ ابھی جو ہیں انڈیان نیوی کی ہیڈ بن جانے ویسے انڈیان نیوی میں تین کمانڈ ہے ایک تو مومبئی کی ہوگی ویسٹرن کمانڈ سدن کمانڈ آپ کو کوچھی میں ملے گی ایسٹرن کمانڈ آپ کو کولکاتا میں ملے گی سوری وشاکا پتہ میں ملے گی تو انڈیان نیوی کی تین کمانڈ ہے ٹھیک ہے اور آر ہری کمار ابھی جو ہیں انڈیان نی نیوی کے ہیڈ بن جائیں گے آفٹر دہ کرمویر سنگھ کرمویر سنگھ جو ہے اس مہینے تیس تاریخ کو ریٹار ہو جائیں گے آر حری کمار کے اگر بات کی جائے تو یہ بھی جو ہے 1983 میں انڈیا نیوی میں شامل ہوئے تھے 39 یار سے زیادہ سرویس کر چکے انڈیا نیوی میں اور ابھی جو ہے بننے والے فائنلی انڈیا نیوی کے نئی آفیسر اچھا ابھی جو ہے انڈیا نیوی کے وائس ایڈمیرل کون بنے تھے ملپ اپ پرموک تو وہ بنے تھے ایس این گوڑ مڈے ان کا نام یاد رکھنا ایس این گوڑ مڈے جو ہے وہ اپ پرموک بنے تھے لیکن ابھی یہ جو ہے ڈائریکٹ ہیڈ بننے والے ہری کمار ان کا نام یاد رکھنا ہے کافی زیادہ ایمپورٹن انڈیا نیوی کے بارے میں آپ کو بتا دیا تین تو کمان ملے گی ہیڈکوارٹرز جہاشری بات ہے نیو ڈیلی ہیڈکوارٹرز تو آپ لوگ ایسے یاد رکھتے لیجے ڈیفنس سے ریلیٹیڈ جو بھی ہے نا اس کے ہیڈکوارٹرز آپ کو نیو ڈیلی میں ملیں گے ڈیفنس کیا نیشنال سے ریلیٹیڈ بہت سارے انسٹیٹوٹس کا ہیڈکوارٹر ہیں نیو ڈیلی میں ملیں گے ڈیفنس کا تو آپ کو ملپ رٹا مال لینا چاہے نیوی پوچھے آرمی پوچھے ایر فورس پوچھے یا پھر سی اے پی ایف کے موسٹ آف لائک سی ای ایس ایف ہو گیا سی ای ایر پی ایف ہو گیا این ایس جی ہو گیا ان سبی کے ہیڈکوارٹرز آئی ٹی بی پی کے ہیڈکوارٹرز آپ کو ملیں گے ایس ایس بی کے ہیڈکوارٹرز ان سب کے ہیڈکوارٹرز ملیں گے ان دھ نیو ڈیلی ہاں ایک جرور شیاد رکھنا ایکسپشن ہے آسم رائیفلز کے جو ہیڈکوارٹر ہیں وہ ملیں گے شیلونگ میں جو کیا ہے میگا لیکی کپٹل تو شیلونگ میں آسم رائیفلز کے ایڈکوارٹر باقی سبی کے نیو ڈیلی میں ملیں گے کافی ایمپورنٹ کوشن ہے یہ بھی ٹھیک ہے تو انڈیا نیوی کے بارے میں یہاں یاد رکھنا ہے چار دسمبر کو جو ہے انڈیا نیوی کا ڈے منے جاتا ہے کافی زیادہ ایمپورنٹ ہے ایر فورس ڈے آٹ اکٹوبر کو ہوتا ہے آرمی ڈے جو ہے پندرہ جنوری کو ہوتا ہے کوشت گارڈ اے کا منوا ہے چاہتا ہے کوشت گارڈ اے جو ہے ایک فیبروری کو منائے جاتا ہے یہ سبھی آپ کو یاد رکھنے اتنے پوائنٹ ابھی جو ہے انڈیا ائر فورس کے بھی نئے چیف بنے تھے میں آپ کو بتانا بھول گیا انڈیا ائر فورس کے نئے چیف اوہ نہے وی آر چودری ost ری جو ہے یہ انڈیا نار ائر فورس کے نئے چیف ہے اور انڈیا ائر فورس کے نئے ڈپٹی چیف کونے ہیں سندیپ سنگے تو ان دونوں کا بھی نام آپ کو یاد رکھنا اب یہ اکٹوبر میں اپوئنٹ ہوئے تھے دونوں کے دونوں باقی آرمی کے ابھی 28 وے کونے ہیں جنرل تو یہ ہے ایم ایم نرونے وہ تو آپ سبھی کو پتہ ہی ہیں اور کوشٹ گارڈ کے کونے ہیں کوشٹ گارڈ کے ملیں گے آپ کو این کے نٹراجن کے نٹراجن جو ہے یہ کوشٹ گارڈ کے پریزینٹ ٹائم میں ہیڈ ہے یہ سبھی آپ کو اپوئنٹسمنٹ یاد رکھنے وہ ویڈیو جرور سے دیکھنا یہ ہیں ابھی ہمارے نئے نیوی چیف اگر بات کی جائے ہری کمار جی نیکسٹ ہے تھرڈ کوشن تھرڈ کوشن کون سا ہے حالی میں وانی جی اور ادیوک منترہ لے بائدہ وانی جی اور ادیوک منتری کون ہے پریزینٹ ٹائم ہے یہ ہیں ہمارے پیوش گویل صاحب پہلے ریل منتری تھے ابھی ان کے پاس جو ہے بائدہ وانی جی اور ادیوک منترہ لے تو پیوش گویل صاحب کی جو منسٹری ہے انہوں نے ابھی جاری کیا ہے لوجسٹک ایز اکروس ڈیفرینٹ سٹیٹ 2021 کا انڈیکس یعنی کی لوجسٹک انڈیکس کیا سکتا ہے شورٹ میں کہ لوجسٹک انڈیکس 2021 جو ہے یہ ابھی ریلی جو ہے اور اس کے اکورڈنگ یہ یہ ڈیٹا ہے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا لوجسٹک کا مرلپ کیا ہوتا ہے کوئی بھی سامنبار سے ایکسپورٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے یا پھر ایمپورٹ ہوتا ہے تو وہاں پر جو ہے اس کو رکھنے کے لئے جگہ یہ سب لوجسٹک انڈر میں آتا ہے اور اس کا ٹرانسپورٹیشن یہ سب لوجسٹک میں کون سا سٹیٹ زیادہ ایجی ہے تاکہ اگر لوجسٹک سستہ ہو جائے گا تو کوئی بھی ایکسپورٹ ایمپورٹ بھی سستہ ہو جائے گا اس کا جو ہے کافی اس میں ڈیفرنس آئے گا تو یہ جو ہے دو جہاں اٹھارہ سے ہی رینکنگ جاری کر رہے ہیں اٹھارہ میں جاری کی تھی انیس میں بھی جاری کی تھی اور ابھی فائنلی واپس سے اکیس میں جاری کی ہے تو یہ اگر بات کریں یہاں پر گجرات آپ کو ٹاپ پہ ملے گا سیکنڈ پہ ملے گا ہریانہ تھرڈ پہ ملے گا آپ کو پنجاب سو یہ تین آپ کو یاد رکھنا ہے ٹاپ تھری پہ جو ہے گجرات ملے گا ہریانہ ملے گا پنجاب ملے گا تو مینلی گجرات یاد رکھنا ہے سکم جو ہے اگر بات کے نورت اسٹریٹ والا میں سکم ٹاپ میں ملے گا اور جو ہیمالین اگر بات کی جائے جو یوٹی ہیں لڈاک ہو گیا یا جینڈ کے ہو گیا تو وہاں پر آپ کو جینڈ کے ٹاپ پہ ملے گا جمہو کشمیر یہ اتنا ایمپورٹن ہے نہیں ایکچول میں باقی ان یہ اگر بات کی جائے ادھر یونین تیریٹریز میں تو ڈیلی آپ کو ادھر یونین تیریٹری میں ٹاپ پہ ملے گا باقی آپ کو مینلی تو گجرات بہت زیادہ فوکس کے طریقے سے یاد رکھنا کہ گجرات جو ہے لوجسٹک سٹیٹس انڈیکس میں جو ٹاپ پہ رہا ہے باقی نورت اسٹیٹ کے لیے سککم رہا ہے تو یہ ابھی میں آپ کو اس انڈیکس کے بارے میں بتا دیا ہے سامگری کی گتی شیلتہ ملے لوجسٹک اگر اچھا ہے تو آپ کو ٹرانسپورٹ اچھا ہو جائے گا ساتھ میں رشت سرنکلا کی دخشتہ واملے میں سروس رسٹ پردرشن کرنے والے راجیو کی روپے ابرے ہیں لوجسٹک انفرسٹرکچر یہ کس طرح بنا ہوا ہے ملے لبا کا ٹرانسپورٹ پلس وہاں پر سٹور کرنے کی جو لوجسٹک شمتہ ہیں کیپسٹی ہے ان کے آدار پر انفرسٹرکچر کے آدار پر راجیو کو رینکنگ دی گئی ہے اور اگر بات کے دو جار انیس کے علاوہ ملہب دو جار انیس میں کون سائی شیٹ نیچے تھا اور وہ سب سے اوپر آیا تو اتر پلیش نے بہت زیادہ اس میں امپرویمنٹ کیا ہے اترہ کھانے نے بھی کیا ہے اور جہار کھانے نے بھی کیا ہے سب سے زیادہ اتر پلیش کا یاد رکھنا کہ سب سے زیادہ امپرویمنٹ کس نے کیا ہے اس انڈیکس کا اکورنگ تو یوپی نے سب سے زیادہ امپرویمنٹ کیا ہے ٹھیک ہے جی نیکسٹ آگے بڑھنے سے پہلے بہت امپرویمنٹ ویڈیو most awaited ویڈیو تھا کل میں نے آپ کو اپلوڈ کر دیا ویڈیو پہ 2021 کے سبی سوچکانگ جو انڈیکس اینڈ رینکنگ ہے 30 پلس امپرویمنٹ انڈیکس اینڈیکس اینڈ رینکنگ ہے یہاں سے آپ کے اگزام اگزام بنیں گے آپ لوگ ssc gd دینے جاؤ گے یا کوئی بھی انہی اگزام دینے جاؤ گے آنے والے 6 مہینے ایک سال کے اندر اندر یہ ویڈیو ضرور سے دیکھ لینا 30 منٹ کا ویڈیو ہوگا تو آرام سے دیکھ لینا لنک آپ کو یہاں پر آئی بٹن ملتر جائے گا ڈسکرشن میں بھی مل جائے گا 2.0 چینل پر یہ ویڈیو ہے پوری جانکاری ایک ہی ویڈیو ملے گی ٹاپ کنٹریز بھارت کی رینکی آئیں کون اس کو جاری کرتا ہے اور بھی جو ایمپورنٹ فیکٹ سے وہ سبی کے سب اس ویڈیو میں یہ ویڈیو ضرور سے دیکھ لینا لنک کنیچے ڈسکرشن میں مل جائے گا اب نیکسٹ بات کرتے ہیں فورت کوشن کی فورت کوشن بھی چرچہ میں بناوا ہے دو جار اکیس کے شروعات سے ہر مہینے یہاں پر نیا کوشن بن جاتا ہے اکٹوبر مہینے کے لیے آئی سی سی پلیئر آف دا منت جو ہیں کسی گوشت کیا ہے تو یہ ہے کہ اکٹوبر مہینے کے لیے آئی سی سی پلیئر آف دا منت کسی گوشت کیا ہے یہ کیا ہے مہینے کے لیے ان کو ملائے ہیں آئی سی سی پلیئر آف دا منت کا اوارڈ اچھے تو کافی سارے لوگوں کو ملائے ہر مہینے ملتا ہے تو آپ کو کونسے کونسے یاد رکھنے اٹ لیسٹ آپ کو لاسٹ کے ٹویل منت کے تو یاد رکھنی ہے کہ پہلے تین تو جو ہیں بھارتی کھلاڑیو کو ملا جنوری میں ملاتا ریشب پانت کو سیکنڈ میں ملاتا اشوین کو اور مارچ میں ملاتا بھونیشور کمار کو یہ تین تو ہو گئے پھر اپریل میں ملاتا پاکستان کے کیپٹن بابر آجم کو میہ میں ملاتا بنگلہ دیش کے مصفیق الرحیم کو جون میں ملاتا نیو جی لینڈ کے ہیں ڈیون کونوے ساتھ میں جولائی میں ملاتا شاکیبال حسن کو واپس سے بنگلہ دیش اگست میں ملاتا جوئی روٹ انگلینڈ کے ستمبر میں ایک شوکنگ نا شوکنگ کیا ملاتا بلائی کا گھر بات کے ستمبر میں ملاتا سندیب لامی چانے کو اب سندیب لامی چانے کو ملنے کا ریجن یہ تھا کہ اس سمیں ایپیل وغیرہ چل رہا تھا تو زیادہ تر انٹرنیشنل کھلاری کوئی انٹرنیشنل میچ ہو نہیں رہے تھے سبھی لوگ ایپیل میں تھے تو ان کے کسی کے ساتھ میچ ہوئے ہوں گے اور ان کا پرفومنس ویسے اچھا رہتا ہے ایپیل میں بھی یہ کھیلتے ہیں تو ان کو جو ہیں ستمبر میں سندیب لامی چانے کو ملاتا اور ابھی جو ہیں اکٹوبر کے لیے فائنلی آصف علی پاکستان کو ملاتا ہے سو یہ تھوڑا سا آپ کو یاد رکھنا ہے پلیئر آف تب منت کا جو آورڈ ہے نا یہ دو جار اکیس کے جنوری سے ہی آئی سی سی نے شروع کیا ہے مینس اینڈ وومینس دونوں کو دیا جاتا ہے اپنے کو مینس والے زیادہ یاد رکھنے کہ یہ اپنے آس پاس کے دیشوں کے کھلاڑی ہیں اور یہاں سے کوشن بنیں گے ایگزام میں بھی آئی سی سی کے بارے میں آپ کو بتا دوں اس کی ستاپنا ہوئی تھی انیس سو نو میں پندرہ جون اگر بات کی جائے تو لندن میں ہوئی تھی اس کے بعد اس کے ہیڈکوارٹرز ابھی کہا ہے تو اس کے ہیڈکوارٹرز ملیں گے دوبائی یو اے ای میں ٹھیک ہے تو دوبائی میں اس کے ہیڈکوارٹرز ملیں گے آئی سی سی کے گریگ برکلے جو آنا یہ ابھی اس کے پرزینٹ ٹائم ہیڈ ہے کس دیش کے نیو جی لینڈ کے ہیں گریگ برکلے تو یہ آپ کو آئی سی سی کے بارے میں یاد رکھنا ہے نیکسٹ ہے پانچہو کشن شانتی انڈ وکاس کے لیے وشو ویجیان دیوست کب منائے جاتا ہے بہت ایمپورن ہے وشو ویجیان دیوست جو آنا یہ منائے جاتا ہے دس نومبر کو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ کوشن پوچھا جائے گا شانتی اور وکاس آگے شاید نہ بھی ڈالے ڈائریکٹ پوچھ لے وشو ویجیان دیوست اور زیادہ تر لوگ 28 وروری کو کلک کریں گے 28 وروری کو رحمان ایفیکٹ کے کارن بھارت میں منائے جاتا ہے راشتی ہے ویجیان دیوست 28 وروری کو وشو اس طرح پر ویجیان دیوست منائے ہیں 10 نومبر کو اور یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کافی زیادہ ایمپورن ہے 10 نومبر والا وشو ویجیان دیوست یونیسکو نے جو ہیں یہ ڈے سیلیبریٹ کرتا ہے ہر سال 2002 کے بعد میں یہ جو ہیں ڈے منائے جارہے اسپیشلی اچھا اس کے ساتھ ایک اور بات یاد رکھنا ہے کہ وشو ویجیان دیوست کے ساتھ وشو ویجیان سپتہ بھی منائے جاتا ہے یعنی کہ پورا کا پورا ویک اور یہ ویک ہوتا ہے 9 نومبر سے 14 نومبر تک کے بیچ میں ٹھیک ہے 9 سے 14 نومبر تک جو ہیں وشو ویجیان سپتہ بھی منائے جاتا ہے اور یہ تھوڑا سا پہلے 1988 سے سٹارٹ ہو گیا تھا ویجیان سائنس ویک اور اس کے بعد جو ہیں 2002 سے سائنس ڈے منائے جاتا ہے ہر سال 10 نومبر کو تو ایمپورنٹ یاد رکھتا ہے آپ کو 28 فروری بھی اور 10 نومبر بھی نیکسٹ اگر بات کی جائے چھٹے کوشن کی یہ بھی ایک انڈیکس ہے ریلیٹڈ کوشن ہے اتنا ایمپورنٹ انڈیکس نہیں ہے جو 30 پلس انڈیکس تھے وہ ویڈیو جرور سے دیکھ لینا حال میں گلوبل ڈرگس پولیسی انڈیکس 241 میں بھارت کا اسطان کیا ہے تو ڈرگس کی پولیسی کو لے کر انڈیکس جاری ہو آئے یہاں پر بھارت کا رینک جو 18 رینک ہے یہ تھوڑا سے یاد رکھنا 18 رینک ہے total 30 یا 40 دیش 30 دیش نہیں یہاں پر حصہ لیت انڈیا رینک 18 30 18 رینک ہی تھی بھارت کی 30 میں سے یہاں پر اگر بات کے ڈرگس پولیسی کو لے کر یہ ایک انڈیکس جاری ہو آئے اور بھارت کے پوائنٹس کیتے 48 8 پوائنٹس ہے تو اتنا اچھا سکور بلکل بھی نہیں ہے انڈیا کا یہاں پر اگر بات کی جائے تو یہ جاری کس نے کیا ہے تو یہ کیا ہے حام ریڈکشن کنسورٹیم یہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جس نے یہ جاری کیا ہے انسٹیٹیوشن کا نام یاد رکھنا کی ضرورت نہیں ہے بس اتنا یاد رکھنا اور ڈرکس پولیسی انڈیکس میں نیکس اگر بات کی یہاں پر سانتوے کوشن کی سانتوہ کوشن کافی امپورن ہے حالی میں سکورپین سرینی میں چوتھی پندو ڈوبی بھارتی نو سا نام شامل ہوئی 9 نو 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 بر کو ریس نیو اس کا نام کیا بہت امپورن ہے سکورپین کٹیگری کی آپ کو پتا ہوا اور یہ سب ہو رہا ہے پروڈ 75 کے انڈر پروڈ 75 کیا ہیں یہ میک انڈیا کے تحت جو انڈیا نیو میں 6 پندو ڈوبی شامل کرنے کے لئے ایک پروڈ جس کے تحت چوتھی پندو ڈوبی ہے جس کو نیو میں شامل کیا تھا اور چوتھی پندو ڈوبی آئین ایس ویلا جس کو بھی آبی جو ہیں فائنل انڈیا نیو میں انڈیکٹ کر دیا گیا ہے یہ انڈیا نیو شامل ہو چکا مج گاو ڈوک یار لیمیٹیڈ یہ کہاں پر ملے گا جس نیر ملے سات میں فرانس سی کمپنی کے ساتھ مل کر اس کا نرمان کیا لیکن مین لی آپ کو یہ یاد رکھ مج گاو ڈوک یار شیپ یار لیمیٹیڈ تو یہ چاروں تو ہو گئی اگر بات کی سکورپین کی سب مارین پندو ڈوبی کہہ سکتے ہیں اور یہ چوتھی ہیں ویلا تھوڑا سا زیادہ ایمپورن انڈیا نے مل کر بنائے ہیں روس میں اور روس سے اس کو شامل کیا تھا انڈیا نیوی میں تو یہ فریگیٹ ہے اور یہ سب مارین سکتے ہیں ساتھ میں یہ سارے ہتھیار سے بھی لیس ہوتی ہیں نیکسٹ آٹھ آج کا لاش کوشن حالی میں مطورہ میں دس دیو سی برد اتصو کا شبارم کس نے کیا تو برد اتصو آپ کو بتائیں اس سے سمجھ دی مطورہ ورندہ ون اس سے سمجھ دی تھے اور یہ برد اتصو کا ابھی شبارم یوگی آدیت ناجی نے کیا یہاں پر بہت ساری سٹول وغیر مل کافی کچھ لگ رہا ہے آپ کو بس اگزام پوئنٹ افیس یاد رکھنا برد اتصو سمجھ دی اتصو 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 رہنے والا ہے دیکھتے رہیے آپ لوگ ریگلر کرنٹ افیس آپ کو بہتر سے بہتر ایمبرومنٹ ملے گا کسی بھی اگزام کو دینے والا چاہیے آپ لوگ ایس سی کی تیاری کر رہو بینکنگ کی بھی تیاری کر رہو میں آپ کو اس طرح دکھا ہوں چاکہ آپ کو نولیج اوور آپ کا نولیج امپرو چی آپ کو کٹھ نہ لگ آپ کو آسان لگنے لگ جائے وہ ساری چیزیں آپ ان سے فیمیلی رو جائیں ڈیلی کرنٹ افیس دیکھنے کافی سارا فائدہ ہیں آپ لوگ دیکھیں شیئر جی آج کا کوشن یہ ہے آپ لوگ کے لئے بہت سیمپل کوشن ہے جو کرکیٹ کے فین ہیں ان کے لئے تو کچھ کوشن ہے ہی نہیں ان کرکیٹ ٹیم کے نئی کوچ بنے جو ان کے فین ہے نا وہ لکھے کی اوڈی آئی میں بیسٹ سکور کتا ملتے ایک نئے ویڈیو میں تب تک لئے جائن جائے بھارت